عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں عارف حبیب صاحب بہت شکریہ پاور سیکٹر نے اس وقت کاروباری طبقے کو بہت پریشان کیا ہو گئے ہر گھاری پریشان ہے لیکن کاروباری بھی پریشان ہے وہ کئی تو فیکٹریوں کے مالکان جو ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ کہتے ہیں ہمارے فیکٹرییں ہی بند ہوگی ہیں اتنا ٹیریف آپ اوپر لے گئے ہیں تو عارف صاحب مسئلہ ٹیڑا ہے لیکن حل کی طرف ابھی جاتے ہوئے بھی حل سمجھ نہیں آرہا حل کیا ہونا چاہیے حل تو سب سے بڑائی ہے کہ ہم کنزپشن کو بڑائیں جب کنزپشن اگر بڑھے گی تو یہ ٹیریف جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری ہمارے پاس جو کیپسٹی ہے اور جتنی ہمارے پاس ٹرانس میشن ہے اویلیبل اس کو اگر پورا یوز ہونا شروع ہو جائے تو آئی ٹنک یہ سبسٹینشل ڈیکلائن آ جائے گا یہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے پیسے اور روپیہ ڈیر روپیہ وہ بہت بڑا جو ہے اس سے فرق آئے گا دیکھیں یہ جب ظاہرہ جب یہ پالیسیز بنی دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو ہماری اکنومی کی گروتھ اچھی چل رہی تھی اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی پروجیکشنز جو تھی صرف اسی میں نہیں پاور میں بلکہ ہم تو سمنٹ میں ہیں سٹیل میں ہیں اور اس میں بھی ہماری جو پروجیکشنز ہیں وہ سب رونگ چلی گئی کیونکہ سمنٹ میں ندیم صاحب یہ میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے آٹھ سال پہلے جو کنزمشن تھا پاکستان میں آج اتنے ہی کنزمشن ہے اور اسٹیل میں تو اور غزب ہو گیا کہ جو اس وقت چودہ لاکھ ٹن کی کیپسٹی تھی ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ آج وہ پچیس لاکھ ٹن جو ہے کنزمشن ہوگا وہ چودہ کی جگہ سات لاکھ ہو گیا تو تو ایکچولی جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایکنومک ایکٹیویٹی کو بڑھایا جائے ایسے اقدامات کیے جائیں کیونکہ سارے جو اقدامات ریسن پریڈ میں ہوئے ہیں انڈر دی گاب آئے میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن پہ ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ جو حکومتوں نے سکسیسیف گورنمنٹس نے جو ہے وہ ٹائم لیپ کیے پھر ایک ساتھ آئی ایم ایف کا پریشر پڑا تو سارے کا سارا جو بیک لوگیں ایک ساتھ کیا تو اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ انفلیشن جو ہے وہ آگیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے ایک ای ٹھنک وہ بات جو کر رہے ہیں کہ ہماری ری پروفائلنگ آف ڈیٹ کا جو ہے اس میں بھی ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ سیونگ آنی ہے باقی جو چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے وہ آئی پی پیس کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے آئی پی پیس کے ساتھ آئی ٹھنک منسٹر صاحب نے آج کل بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ میوچل جو ہے وہ کنسلٹیشن یہ یہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی آربیٹریری جو ہے کوئی ڈیسیشن اگر ہوا تو وہ آئی ٹھنک بہت زیادہ ہی ڈیمیجنگ ہوگا اور آلیڈی آہ بہت زیادہ جو آہ نیگیٹیو آہ نیگیٹیوٹی جو ہے آہ ان کے لیے پھیلائی جا رہی ہے چالیس فیملیز اور ایک سیکٹر ایک سیکٹر وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کلاریاں مار رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ آہ باتیں پریس میں ہونا آہ is very very آہ detrimental تو اس میں جو جہاں جہاں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جہاں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گورنمنٹ کے شعبے میں اور اس کو ٹھیک کرنے کے جو ہے وہ اقدامات آہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آہ ہماری ایکنومی کے لیے سود مند ہوگا آریف حبیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا محمد علی سیٹری پروفائلنگ کا ابھی ذکر کیا آریف حبیب صاحب نے ڈیٹری پروفائلنگ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی تو کرنی ہے نا گورنمنٹ سیکٹر کا آدھا بوجھ 50% تو ہے کپیسٹی پیمیٹس کا اصل میں گورنمنٹ کے جو سیکٹر جو جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر نیوکلئر کے علاوہ ان کے علاوہ ڈیٹ بہت کم ہے نیوکلئر کے اوپر ڈیٹ ہے ہم نے نیوکلئر جو پلانٹس ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دی ہماری دو میٹنگز ہو گئی ہیں اس میں انہوں نے کچھ پلانٹس کے اوپر تو ڈیٹ پروفائل کر لیا ہے لیکن جو باقیوں پہ نہیں ہوا ان پہ بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹ ری پروفائل کر دیں سی پیک والے جو پرجیکٹس ہیں جو چائنیز ہیں کہ چائنیز اوورال آپ کو وہاں پہ گنجائش دیں گے یہ بہت سوال ہے سب سے زیادہ فینس منسٹر اور جو ہمارے پاور منسٹر ہیں یہ چائنہ گئی بھی تھے ایک آدمہ پہلے ان کی میٹنگز جو ہوئی ہیں وہ جو پہلا وزیٹ تھا it was not very fruitful اس کے نتیجے بہت اچھا نہیں تھا ہا لیکن ڈیٹ پروفائلنگ میرا اپنا خیال ہے کہ is a doable thing اور اس سے impact بہت زیادہ ہوگا میرے خیال آئی ایم ایف کے agreement کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگر domestically بھی اپنے ایپی پیز کے ساتھ کر لیں گا اور گرمنٹ والے بھی کر لیں تو پھر آپ کا ایک case مضبوط ہوگا اور تقریباً تین ساڑھے تین روپے کا impact ہوگا ڈیٹری پروفائلنگ سے سی پیک والے کا ہاں سی پیک والے جو اگر ہم کر لیں گے ڈیٹری پروفائلنگ تو اس کے اندر تین سے ساڑھے تین روپے کی بچت ہو جائے گی بل کے اندر فی جونٹ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ تین ساڑھے تین روپے پر یونٹ وہاں سے بچت ہوگی اگر ہم بیس پسنٹ اگر بجلی کے بل نیچے آ جائیں اور اگلے چھے آٹھ مینے کی محنت سے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اگلے سمر سے پہلے کیا اتنا اپٹیمزم ہے آپ میں کہ بیس سی ست بلوں کی قیمت نیچے آ جائے گی اگلے چھے مینوں میں یہ ہے آپ کے میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں نا ٹیکسی آپ ریشنلائز کریں تھوڑے سے ڈیٹری پروفائلنگ کریں آپ یہ آئی پی پیز سے بیٹھے اور آئی پی پیز آریف صاحب نے بالکل صحیح کہا یہ میوچول کنسنٹ سے کر رہے ہیں میوچول اگریمنٹ سے کر رہے ہیں سب کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بزنس ماحول بھی ٹھیک رکھنا ہے لیکن یہ چیزیں صحیح بھی کرنی ہیں اگر نہیں ہیں اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر ملٹ نہیں چل سکتا اور ایک اور چیز جو ڈیمانڈ دسٹرکشن ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات تو ہماری ایکانومی ایکنومی گروتھ وغیرہ ہے but at the same time power sector کے اندر جو ہماری solar net metering کی policy ہے اس میں بھی flaw ہے and I know کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت ہی backlash آتا ہے لیکن ہم اس وقت اگر نیا solar plant لگانے جائیں تو ہمیں بجلی ملتی ہے کراچی electric نے hybrid کی bit کی تھی دو دن پہلے ان کو rate ملائے 9 روپے سے بھی کم کہے وہ اور آج گورنمنٹ 27 روپے کے حساب سے solar net metering میں وہ purchase کر رہی ہے تو اگر مجھے 9 روپے کی بجلی مل رہی ہے تو میں کیوں 27 روپے کی لوں گا تو this has to be rationalized otherwise تو grid collapse کر جائے گا آپ کو تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اصل میں اس میں جب آپ کرتے ہیں نا گھروں والے domestic solar کو تو اس کے اندر ایک approach کا فرق ہی ہے کہ آپ کو ان کو discourage نہیں کرنا چاہیے solarization کو long term میں ہماری fuel import بجتی ہے آپ کو اس کا tariff ٹھیک کرنا ہے تو آپ tariff ٹھیک کرنے کیوں پر engage کریں اور اس کیوں پر policy دیں لیکن لوگوں کو یہ مت روکیں کہ وہ solar نہ گھروں پہ لگاؤ solar لگانے سے long term میں آپ فائدہ ہے پاکستان اندی گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہے نا کیونکہ میں ایک نیا پلانٹ ہم کیوں لگائیں نئے پلانٹ کی investment کیوں لگائیں لوگ خود invest کر رہے ہیں اور rate reasonable ہونا چاہیے اور rate آپ ٹھیک کریں تو باقی discourage نہیں کرنا چاہیے نہ اس پر ٹیکسیز آئید کرنے چاہیے solar panels کے اوپر چیزیں جو خبریں پھلائی جاتی ہیں نا وہ مجھے بری لگتے ہیں سچ موچ پوچھیں کیونکہ ایک شخص خود پندرہ بیس لاکھ رپیہ لگا کے گھر میں سسٹم لگا رہا ہے اور long term میں پاکستان کا فیول ایمپورٹ کا بل بچا رہا ہے وہ تو آپ کو اس کو روکنا نہیں چاہیے tariff ویرف کیا آپ پاتھیں نہیں نہیں وہ تو human right ہے نا basically ہم کیوں روکیں گے کسی کو وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے agree لیکن tariff بھی reasonable ہونا چاہیے جو ایک backlash ہاتا ہے نا کچھ lobbies سے it's not fair اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے because it is in the country's interest جو انسان اگرہ سولر لگاتا ہے 27 روپے کے بجلی دے رہا ہے اور پھر جو آدمی نہیں بفورڈ کر سکتا اس کا بل زیادہ بڑھ جاتا ہے it has to be rationalized that's all I'm saying اچھا بھی ایک عارف صاحب نے بھی بات کی اور خالد صاحب نے بھی Chinese projects تھی اوپر کہ ہم نے ان کو کوئی extra ordinary favors نہیں تھی دیں ہم تو فسے ہوئے تھے یہاں دہ رہے تھے تو ہم نے بجلی لگوائی اب ہم نے تجربہ کیا کارکے والا وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہم نے تجربہ کیا ریکوڈک والا وہ ہمارے گلے پڑ گیا انٹرنیشنل کوٹ سے ہمارے اوپر وارڈر وارڈر آگئے ہم اس طرح کی چیزوں میں بہت سکسیسفل نہیں رہے ماضی میں جگس آئی ہوئی نا لیٹ نائنٹیز میں بھی مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے آئی پی پیز کے اگریمنٹ وہ پیپلز پارٹی کے کی ہوئے ہم نے بولا تھا کہ ہم ان کو ری اوپن کر رہے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ گئے تھے ہم نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے وہ سدن پاور والا تھا اس کو ہم نے وہ بیٹا اٹھا کے جین میں ڈال دیا تھا کہ بجلی کی کمالی سے ٹھیک کروانی ہے تو دائٹ پروسس is also not acceptable کارکے میں تو ہم سکسیسفل ہو گئے تھے بگوز کارکے میں ایسی چیزیں مل گئی تھیں وہ تو میربانی تھے ان کی وہ برگیڈیا رحمے تھے کہ کون تھے وہ جو ڈاکومنٹس ویرہ نکال لائے تھے تو پہلے تو گلے پڑ گیا تھا جی جی اس میں جو پوری ٹیم تھی انہوں نے وہ کیا تھے آپ اس کا حصہ تھے نہیں میں اس کا حصہ نہیں تو انہوں نے اچھا کام کیا تھا but یہ رائٹ کے باقی اگر ہم یونی لیٹرلی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی مواد ہونا چاہیے اگر میں نے آپ کو کاؤس پلیس کی تو ایک ایک اگزامپل دیئے میں نے آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تو IPP کی طرف سے بھی کنڈکٹ کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح نہیں رہا لیکن having said this I think ہمارا اوبجیکٹیو بڑا کلیر ہونا چاہیے ہمارا اوبجیکٹیو لوگوں کو تنگ کرنا لوگوں کو ہرڈ کرنا پاکستانی بزنیسز کو ہرڈ کرنا نہیں ہے ہیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے بلکل ایک پروفیشنل نگوشیر اوبجیکٹیو بڑا کلیر ہونا چاہیے what is the objective the objective is اس کے پاور سیکٹر ٹھیک ہو اور یہ بزنیسمنٹ جو ہے پاکستانی یہی انویس کریں گے ف ڈی آئے تو ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کتنی آئی تو we have to keep them کل کو آپ کو ڈسکوز بیچنے ہیں پی آئے کی بات چل رہی ہے تو یہی لوگ خریدیں گے تو پرپس is not to hurt anyone but power سیکٹر ٹھیک ہو and then everybody has to cooperate یہ جو ایک thinking ہے نا کہ میں نے 2020 میں بھی ہم نے بیس سے یہ thinking کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جبکہ میں 10 گناہ 20 گناہ پیسے کما چکا ہوں میں نے ٹک ٹاک پیسے کما لیے ہیں اب میں کچھ بھی سیکریفائس کرنے کو تیار نہیں ہوں اور میں کہوں کہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں یہ possible نہیں ہے somebody will have to sacrifice a little bit جن لوگوں نے 10-10 گناہ 15-15 گناہ پیسے کما لیے ہیں پچھلے 10-20 سالوں میں انہیں تھوڑا سا sacrifice کرنا پڑے گا اور میرا اپنا یہ خیال ہے what I am seeing is کہ IPPs are coming forward they are willing to negotiate they will sacrifice and they are cooperating اس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی important news ہے کہ 20 فیصد کے قریب reduction ہو سکتی ہے tariffs میں اگلے چیمہ میں اگر یہ successfully ہم implement کر لیں energy sector میں دیکھوں ہم نے قطر کے ساتھ وہ LNG کی purchase agreement کیا جو مجھے لگتا تھا شاید فاکان نے ایک اچھی deal کی ہے آج کل ہم سے وہ کارگو بھی استعمال نہیں کی جارے وہ بھی ہماری گلے پڑے ہوئے ہیں وہ oil market درمیان میں بالکل کریش کر کے زمین پہ گر گی تھی سارے کہتے تھے کرو اس کو بائی بائی کر لو ہیجنگ کر لو ہم وہ کر نہیں سکتے capacity نہیں ہے کوئی کہتا ہے نیب پکڑ لے گی کال کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں اس پر capacity building کرنی پڑے گی نہیں تو پاکستان کا حال کوئی نہیں ہے آپ نے ابھی یہ جو power sector کی کہانی سنائی ہے دس ہزار میگا وارڈ capacity لگی ہوئی ہے اس کا باہر کوئی نہیں ہے تو ہمیں کچھ چیزوں پر capacity building کرنی پڑے گی دیکھیں اس وقت جب یہ plant یہ negotiate ہوئے تھے یہ contract RLNG کے تو اس وقت وہ بالکل میرے خیال میں ٹھیک ہوئے تھے اس وقت پاکستان کو RLNG کی ضرورت تھی actually what happens پاکستان میں ہوتا یہ کہ ہمیں ایک crisis کے بعد دوسرے crisis میں جاتے رہتے ہیں ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ ایک crisis بار بار کیوں آتے ہیں اگر ہم نے اسی طریقے سے اپنا conduct رکھنا ہے اور کوئی چیز change نہیں کرنی ہے تو آسے پانچ سال بعد یہاں پر پھر کچھ اور ہو رہا ہوگا ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے تو crisis سے نکلنے کا طریقہ تو یہ ہے نہ کہ آپ کوئی تبدیلی تو لائیں in the sense کہ آپ اپنی لوگوں کو صحیح کریں یا processes صحیح کریں وہی لوگ آج سے دس سال پہلے بھی نپرا میں منسٹری میں لوگ بیٹھے جو فیصلے کر رہے تھے آج بھی پھر بیٹھے ہیں آج سے دس سال بعد بھی ہوں گے تو کیا جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں لوگ across the institution چاہے نپرا ہو اور کوئی institution ہو کیا وہ صحیح ہیں secondly جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یہ سارے فیصلے جو choices and the decisions that we have made we are paying a price for that today just to answer جو آپ کہہ رہے ہیں LNG کی بات پاکستان میں winter میں load shedding ہوتی ہے گیس نہیں ہے ملک میں گیس کے بائرز ہیں انڈسٹری گیس مانگتی ہے انڈسٹری RNG کے ریٹ پر گیس لینے کو تیار ہے ہم اسے گیس دے نہیں سکتے ہیں اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس RNG ہم اپنے لوکل گیس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں it's an operations management planning flaw سویز ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں highly ineffisient ہیں کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے کیوں ہم نے انڈمنڈل نہیں کیا ان کا circuit debt کتنا ہوگیا پیٹولیم سیکٹر کا ہوگا تقریبا تین ہزار ارب ماشاءاللہ ماشاءاللہ including gas oil and gas وہ بڑھنا شروع کم ہو گیا because ہم نے last year جو prices بڑھائی تھی اس کا بڑھنا کم ہوگا پھر تو محمد علی صاحب آپ چھائے ہوئے ہیں ڈھائی زار ارب آپ نے بجلی کا رکھا ہوئے تین ہزار ارب آپ نے پیٹولیم کا رکھا ہوئے تو پھر تو یہ ساڑھے پانچ ہزار ارب ہوگئی میں تو نیا نیا ہوں اب میرے آدمی ساڑھے پانچ ہزار ارب کہتے ہیں وہ ستار جزیز صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کسی کو سو رپیہ دینا ہونا تو اس شخص کو نینی آتی تو کسی کا ساڑھے پانچ ہزار ارب دینا ہو تو لینے والے کو نینی آتی اچھا میں آپ کو بتاؤں اس ساڑھے پانچ ہزار ارب کا سلوشن بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے دیکھیں پرابلم کیا ہوگیا پاکستان میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے کمپیٹنس لیول سے میچ کرتے ہیں جو کام ہمارے کمپیٹنس لیول سے تھوڑا سا بھی اگر اوپر رہنا اس کو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا رہے ہیں ہمیں سرکولر ڈیٹ کا میٹر اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم انسٹرومنٹ ایشو کر کے اس مسئلے کو بھی نمٹانا چاہیے جو کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی لوگوں کے لیے جاتے جاتے آخری منٹ آئے کوئی خوشکبری دیں گے کہ ہماری ان کوششوں سے ان کی زندگی میں آسانی آئے گی ان کوششوں سے ان کی زندگی میں آئے گی انشاءاللہ میں کہتا ہوں ٹاس فورس منسٹری ایوریون گورنمنٹ کیابنٹ ایوریون is working very hard پاور جو نے اس وقت is at the top of the agenda people want پاور کا ریٹ نیچے آئے پرائم منسٹر جس طریقے سے میٹنگز کر رہے ہیں جسے کیابنٹ دیکھ رہی ہے ہماری منسٹری کام کر رہی ہے ٹاس فورس کر رہی ہے ایٹھنک اکروس تو بورڈ ایک effort ہو رہی ہے تو میرا خیال میں پورے ملک میں جو باقی بھی ہمارے بزنس میں اگرہ سب مل کے اگر ہم کریں گے کام تو we will انشاءاللہ انشاءاللہ bring power rate down in the country very soon یہ جو دو تو آپ کے بینچمارکس قریب میں ایک تو termination of five IPPs اور ایک سترہ کے ساتھ آپ نے take and pay پچانا ہے تو میں اس کے اوپر تو آپ سے follow up کروں گا آپ سے آپ کی اپنی timeline کے اوپر آپ سے سوال کروں گا چند دن کے بعد کہ آپ نے کیا کیا چیزیں حاصل کی محمد علی صاحب آپ نے خصوصی براہ انرجی وزیراعظم کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ